یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو راجہ ہندوستانی ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں لیکن دکھت یہ ہے کہ آفیس میں کام کرتے ہیں ان کو ٹائم نہیں ملتا یوٹیوب کے اوپر کیا خود قرآن سیکھ سکتے ہیں آفیس میں بیٹھ کے اگر موبائل میں خائلی ٹائم میں خود سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں یا نہیں لیکن آفیس کے اندر پاک بھی نہیں رہتے پاک رہنے کا بھی مسئلہ ہے ان کے ساتھ تو اسے صورت میں کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے کہ قرآن پاک تو جل سے جل سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ورنہ کم سے کم ایک دو صورتیں تو سن کر بھی سیکھی جا سکتی ہیں کہ جن سے نماز کو بچایا جا سکے اور آج کل ایسا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ لوگوں کی جب شادی کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ قرآن سیکھتے ہیں کہ گویا رشتے میں بتانا پڑتا ہے کہ قرآن آتا ہے نہیں آتا تو یہ چیز تھوڑی انہیں شرم سار کرتی ہے باقی پوری زندگی قرآن نہیں پڑتے تو ان کو شرم نہیں آتی لیکن رشتہ لگانے کے ٹائم پہ والدین کو بھی شرم آتی ہے اور اولاد کو بھی شرم آتی ہے اس ٹائم یہ لوگ بہت زیادہ شرم والے ہیا والے بن جاتے ہیں باقی پوری زندگی بیس سال تک بے شرم رہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالی کا کلام پڑھنا نہیں آتا ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس وقت ان کو شرم نہیں آتی تو یہ بھی صورت ہے آج کل زیادہ ٹرینڈ میں چل لیے ہیں کہ شادی کے ٹائم لوگ بچوں کو بڑے ہونے پر قرآن سکھاتے ہیں بچپن سے اس طرف دھیان نہیں دیتے بچپن سے دوسری تعلیم پر دھیان دیتے ہیں اور قرآن کو چھوڑ کر دوسری تعلیم پر دھیان دیتے ہیں حالانکہ دونوں چیز ساتھ چلائی جا سکتی ہیں آدھے گھنٹے گھر میں ٹائم نکل کے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جا سکتا ہے اس چیز پر دھیان نہیں دیتے ہیں پھر آگے چل کے یہی اولاد نافرمان بھی نکلتی ہیں تو پھر یہ دکھ رہتا والدین کو کہ بچے سے بگڑ گئے حالانکہ کمیاں ان کی رہتی ہیں شروع میں کہ جب دینی تریبیت ہی نہیں دی آدھے گا خاک سیکھے گا تو یہ آدھاب والدین کے اسکول کالیج میں نہیں سکھائے جاتے وہاں پر اکثر معاملہ لوگوں کے بگڑنے کا بھی زیادہ رہتا ہے کیونکہ وہاں لوگوں کی جو سنگت ہوتی ہے وہ زیادہ تر خراب سنگت ملتی ہے تو پھر اولاد جو ہے غلط راستے پر نکل جاتی ہیں تو یوٹیوب سے اگر قرآن پاک آپ کو لگتا ہے کہ صحیح سے سیکھ پائیں گے بغیر کسی کی مدد سے تو مین مسئلہ سیکھنے کا ہے آپ یوٹیوب سے سیکھیں یا کسی بھی ٹیوب سے سیکھیں وہ سیکھنے کا مددہ اگر سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے شاید آپ کے کہ اگر کوئی پڑھانے والا نہ ہو خود سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں اس میں ڈپینڈ کرتا ہے بندے کی قابلیت کا اگر آپ کو تھوڑی بہت اردو یا الفاظوں کا معلوم ہے اور پڑھنا جانتے ہیں اگر کتاب کی مدد سے یوٹیوب کی مدد سے کوئی سمجھائے گا پڑھائے گا تو اس کو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سیکھ لیں گے گھر پر پر پریکٹس کر لیں گے تو سہی پڑھنا آ جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ کنفرمیشن ہو جائے کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ صحیح سیکھ رہے ہیں یا نہیں اس کے لئے کبھی کبھی سنڈے میں ٹائم نکال کے قریبی مسجد میں جا کر امام صاحب کو ایک دو صورت سنا دیں گے تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں تو یہ چیز کنفرم ہو جائے تو اگر آپ خود سیکھنا چاہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے اور آن لائن بھی پڑھائی ہیں ہوتی ہیں اگر آن لائن قرآن کی کلاس لینا چاہے ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں معلوم کر کے کہیں کہ اگر کوئی آن لائن پڑھاتے ہو تو فیس وغیرہ پے کر کے وہاں آپ آن لائن کسی سے سیکھ سکتے ہیں آپ کے ٹائم کے حساب سے وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے جو آپ کا خالی ٹائم ہوگا دوسرا رہا ہے کہ آفیس کے اندر اگر یوٹیوب دیکھیں گے سیکھیں گے تو اگر خالی ٹائم میں لنچ کا ٹائم ملتا ہے مثال کے طور پر اگر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ملتا ہے لنچ کا تو اس میں کھانا جلدی کھانے کے بعد خالی ٹائم میں یوٹیوب سے دیکھ کر سیکھ کر فائدہ آپ کو مل جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہو آفیس کے اندر بھی سیکھ سکتے ہیں پاک رہنے نہ رہنے والا مسئلہ ہے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آپ ناپاک ہونا بل فرض مان لیا جائے تو بھی اوڈیو کے اندر قرآن پاک سننا اس کو سمجھنا اس میں پھر بھی رکاوٹ رہی ہے وہ کام تو تب بھی کیا جا سکتا ہے لیکن آفیس میں پاک نہیں رہتے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی آپ دوبارہ ایک دفعہ لکھ دیں سوال کے اندر کہ کس طرح سے آپ ناپاک رہتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ناپاک ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں حالانکہ وہ ناپاک نہیں ہوتے جس کی ایک مثال ابھی آج کی ریکارڈنگ میں شاید پیشاپ کر کے استینجہ نہ کرنے والی گزریے کہ لوگ استینجہ نہیں کرتے تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ناپاک ہو گئے حالانکہ پیشاپ کر کے استینجہ نہ کرنے سے بھی ناپاک نہیں ہوتے تو یہ آپ کس طرح کہنا چاہتے ہیں کہ میں آفیس میں پاک نہیں رہتا اس کو سوال کے اندر ایمیل میں لکھ دیں گے تو اس کے مطابق پھر جواب دے دیا جائے گا باقی قرآن یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں خالی ٹائم نکال کے سیکھ سکتے ہیں آن لائن کلاس لے کے سیکھ سکتے ہیں جل سے جل سیکھنا بھی چاہیے اور والی دین کو اس بارے میں دھیان دینا چاہیے کہ جن کے اولادوں کو قرآن پاک پڑنا نہیں آتا تو ان کو اس پر زور دے کر جل سے جل قرآن پاک پڑنا چاہیے اور جو لوگ ٹائم کا بہانہ کرتے ہیں میں ان کو ایک بات بتا دوں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اوفیس آنے کے بعد ایک گھنٹے کا موبائل چلانے کا ہر کسی کے پاس ٹائم ہے اوفیس آنے کے بعد سارے کام نپٹ آنے کے بعد اور یہ ایک گھنٹہ تی سو دن تین سو پیسٹھ دن ہوتا ہے اس میں سنڈے منڈے کی کوئی قیاد نہیں ہے تو وہاں ایک گھنٹہ پروپ پر موبائل چلانے کا وٹس اپ چیک کرنے کا پورا پورا ٹائم ہوتا ہے لوگوں کے پاس چیٹ کرنے کا وٹس اپ کے اوپر لیکن قرآن پاک پڑھنے کے لیے بہانہ پیش کرتے ہیں نکم میں لوگ کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا موبائل کو سائیڈ میں اگر رکھ دیا جائے تو ہر آدمی کی زندگی سے ایوریج تین گھنٹے نکل جائیں گے اگر فون ایکسٹر استعمال اس کا ہٹا دی جائے جائز استعمال کی بات کر رہا ہوں کہ اگر فون کرنا نہ کرنا ضرورت جو اس سے فون سے ہوتی اس کو ہٹا دیا جائے تو ایوریج جائن اپ پارڈ تین گھنٹے ایسے ایکسٹر نکلیں گے اگر اب تین گھنٹے خالی بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں موبائل کے استعمال کو آپ ٹائم میں کاؤنٹ نہ کریں کہ یہ بیزی رہتے ہیں اصل میں یہ فری ٹائم ہی ہوتا ہے جو آپ موبائل استعمال کرتے ہیں تو ایک دفعہ موبائل کو دور پٹک دیں تو اس کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے پاس خالی ٹائم بہت زیادہ جس میں آپ پڑھ سکتے ہیں